دوستوں ماہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ تذبی بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ تذبی صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں یہ تذبی سارے نصیب کھول دیتی ہے اللہ والو یہی وہ لمحات ہیں یہی وہ گھڑیاں ہیں یہی وہ قبولیت کے لمحات ہیں جس میں آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا آج اگر اپنے رب سے اسی ہزار ہاجاتے بھی اپنے رب کے سامنے لے کر بیٹھیں گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا آپ کے ہر مراد ہر ہاجات آج اس تذبی سے پوری ہو جائے گی کیونکہ یہ تذبی آج جو بندہ پڑھ لے گا ماہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالہ مال فرما دیں گے یہ وظیفہ یہ تذبی اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کا رسک اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا اللہ والوں یہ شابان کے مہینے میں رسک اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانی کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر آپ کو کامیابی مقدر ہو جائے گی جس میں نہ رسکی تنگی ہو نہ بیماری ہو نہ پریشانی ہو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا آج میری تمام بہنے بیٹیاں ماں سے گزارش ہے کہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ ایک تذبیر پڑھ لینا بہت ضروری ہے اگر میرا بس چلتا میں آپ سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ ایک تذبیر پڑھ لو یہ دن بڑی عظمت والے دن ہے قبولیت والی گھڑیاں ہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا آج کا دن بھی آپ نے لاپروہی سے گزار دیا دنیا کے کاموں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پشتاوہ مقدر ہو جائے گا اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ تذبیر پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر رمضان کریم کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے یہ وزیفہ نہیں پڑھتا آپ کو جو بھی کام ہیں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی اور وزیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ چند منٹ کا وزیفہ آپ نے رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ وزیفہ لازمی پڑھنا ہے یہ آج کا مجرب اور مستنت عمل ہے یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں آج وہ وزیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیت دور ہو جاتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن بڑا برقد والا دن ہے آج مانگ لو کیا مانگتے ہو آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا من پسند نوکری مانگے گا من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا ماہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ عمل ہرگس نہ چھوڑنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پورا سال پشتانا پڑے گا آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وزیفہ پڑھ لیجئے گا پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وزیفہ پڑھنا ہے ایک ایک نکٹہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تذبی پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وزیفے سے پورے سال کی ٹینچنوں مسیبتوں سے ڈپریشن سے مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وزیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا آپ چاہیں پاکستان سے ہیں آپ چاہیں انڈیا سے ہوں بنگلہ دیش نیپال امان سعودیہ ریویہ دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وزیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا آج کے دن آپ نے یہ وزیفہ لازمی پڑھنا ہے آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ چاہیں نماز زہر کے بعد پڑھ لیں اثر مغرب عشاء تحجد کسی بھی نماز کے بعد یہ وزیفہ آپ ہی عمل کر سکتے ہیں وقت کی کوئی پاوندی کوئی قید نہیں نہ جگہ کی کوئی قید ہے آپ دکان دفتر کاروبار سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو لیکن رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ ایک تذبیر کسی صورت مت چھوڑنا اس وزیفہ کی فضیلت اور برقت کو میں جانتا ہوں آج تک یہ عمل جس کو بتایا جس نے بھی پڑھا جس حاجت کے لئے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا آج کھل ڈل کے مانگنا آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں یہ نہ سوچنا کہ میں ایک دو لاکھ مانگ لوں آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ آج کی رات ہی آپ کو مل جائے گا اور یہ ویڈیو تو میں چاند دکھنے سے بہت پہلے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور سب کے سب اللہ رب العزت سے اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے اللہ والو یہ وقت نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا ہے رب کی رحمتوں برکتوں کی جو ہے اس کو سمیٹنے کا ہے رب کی رحمت برکت بارش کے قطروں کی طرح برس گئی ہیں اور جو بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا ہے اللہ والو بہت سے لوگوں کو بن مانگے ہی رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے ہی چیزیں آتا ہو جاتی ہیں آپ توک تو رب سے مانگ رہے ہیں جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں اور جو تذبی میں آپ کو بتاؤں گا رب کو یہ تذبی بہت پسند ہے آپ اس تذبی کو پڑھ کر مانگ رہے ہیں تو سوچیں رب کی ذات کی اس طرح سے رحمت و برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گی آج رب کریم سے جس چیز کی حاجت کر لیں گے انشاءاللہ مل کر رہے گی وہ جو حاجت کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی ہو وزیوہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں نوکری نہیں مل رہی بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی سو فیصد یقین کے ساتھ یہ وزیوہ پڑھ کر دیکھئے گا اس تذبیع کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں اللہ والو کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں آپ کرائے کے مقام پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے آپ کرزدار ہیں کروڑوں کا قرض ہے قرض اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں نافرمان اولاد نافرمان شہر کے لیے پڑھ لیں گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں اللہ والو آج آپ جو مانگ سکتے ہیں جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا دن بھی غفلت میں مت گزارو آج کا کام کل پر مت چھوڑو آج کا وظیفہ کل پر مت چھوڑو یہ مت سوچو کہ ابھی تین چار دن باقی ہیں چاند دکھنے میں آج ہی پڑھ لوں یا کل پڑھ لوں گا اللہ والو آج ہی پڑھ لوں کل بھی پڑھو پڑھ سوں بھی پڑھو پڑھتے چلے جاؤں یہ تو کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن پڑھنا ہے اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے تو آپ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دو اللہ والو آج کا دن اتنا مجرب اور اتنا باکمال دن ہے کہ اگر آپ لوگ شابان کے آخری عشرے جو تاک راتیں چل رہی ہیں اس مہینے میں اگر آپ لوگ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے تقدیر اور قسمت کے فیصلے کروا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رمضان پوری امت کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں انسان بیج بوتا ہے اور شابان کے مہینے میں اس کی پالائی کرتا ہے اس کو پالتا ہے اور رمضان کے مہینے میں پھل کھاتا ہے اس کو کاٹتا ہے اللہ والو جو بیج بونے کا مہینہ تھا وہ تو گزر گیا فصل کو اگانے کا مہینہ موجود ہے اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شبہ بارات کی رات کہتے ہیں جس رات کو انسان کے نامہ عمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے پورے پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ والو اگر اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو آج اس وزیفے کے ذریعے اپنے رزق میں مزید برکتیں وسعتیں لیا ہو شبان کی رات جو عبادات کریں اگر اس کا پھل آپ چاہتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو مل جائے تو پھر آپ نے قصرس سے پالائی کرنی ہے اور زیادہ آپ کو پالنا ہے تاکہ آپ کا جو عجر ہے جو آپ کا سواب ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی نیکیوں کا بھاو بڑھ جاتا ہے اگر انسان ایک لاکھ مانگے گا تو رب سات سو لاکھ عطا فرمائے گا یعنی کہ سات کرون عطا فرمائے گا اللہ والو آج رب کی رحمتوں کو لوٹنے کا وقت ہے آج رب کے خزانوں کو لوٹنے کا وقت ہے آج اپنی مصیبت پریشانیاں دور کرنے کا وقت ہے آج ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کا وقت ہے اگر دردر کی ٹھوکرے کھا کر پشتا گئے پریشان ہو گئے کہ آپ نے ہر دردر کی ٹھوکرے گھا لیں اور آپ کو مایوسی کا ہی سامنے رہا تو پھر آپ لوگ آج اس چھوٹے سے وزیفے کو بالخصوص کر لینا اللہ والو آج کا وزیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پر منحصر ہے اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی صورت آپ کو پڑھنی ہے اللہ والو بسم اللہ شریف وہ آیت ہے کہ یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ لازم بسم اللہ پڑھ کے اس مہینے کا آغاز کریں اس مہینے کی شروعات کریں اللہ والو اللہ پاک کو یہ عدہ اتنی پسند ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کھانے پر مداخلت نہیں کرتا نبی پاک نے فرمایا کہ جو مرد مومن بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے اللہ پاک شیطان کی مداخلت حرام فرما دیتا ہے شیطان کو دور اٹھا کر پھیکتا ہے ان کلمات میں اتنی طاقت ہے اللہ والو مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھو اللہ والو تفسیر راضی کے اندر امام راضی علیہ الرحمن نے لکھا ہے بسم اللہ کی شریف کی تشریح کے اندر کہ نبی پاک جب میراج کے موقعے میں گئے تو آپ نے ایک محل دیکھا اس محل کے دروازے میں قفل لگا ہوا تھا تالہ لگا ہوا تھا جبریل اعمین سے آپ نے کہا کہ یہ جبریل کیا معاملہ ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا اتنے میں ایک زوردار دھماکی کی آواز آئی تو پھر پوچھا گیا کہ جبریل یہ کیا جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے میں پیدا ہوا ہوں جب سے لے کے اب تک میں نے اس دروازے کو کھلتا ہوا نہیں دیکھا اور جو فرشتہ آیا ہے میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس فرشتے کو اللہ والوں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے مخاطب ہوئے اس فرشتے نے سلام کیا آپ کو سجدہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو آپ کو اللہ پاک نے آپ کو دو نور عطا فرمائے جس کے اندر سے ایک نور سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں اور ایک بسم اللہ شریف کا نور ہے یہ آپ کی کنجی ہے یہ قسمت کی کنجی ہے یہ خزانوں کی کنجی ہے کنجی چابی کو کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ تعلیٰ کھل گیا پھر جب آپ اندر گئے تو اس کے بہت بڑے بڑے ستون تھے بہت بڑے بڑے اور چار نہریں جاری تھی بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری تھی اور رحمان کی رے سے دودھ کی نہر جاری تھی اور رحمان کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی اور رحیم کی میم سے شراب کی نہر جاری تھی یعنی کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ پاک چار نہروں سے اس کو سہراب کرے گا چار بڑی بڑی نعمتوں سے سہراب کرے گا اللہ والو یہ فضیلت بتانے کا مقصد صرف آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کا تھا کہ آپ لوگ سمجھیں کہ جو آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ کس قدر کا بلند ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ اللہ پاک نے آپ کی اس بسم اللہ شریف کی افضلیت کو اپنے ہی بارگاہ میں کس قدر مقبول قرار دیا ہے تو آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور یہی ترغیب جو ہے وہ نبی پاک نے بھی اپنی امتی کو دی ہے تو اللہ والو آج کا یہ خاص وظیفہ وقت کی نضاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئے عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسیس پر کرتا رہوں گا اللہ والو ماہ رمضان شریف کا چاند دکھنے سے پہلے کی خاص دعا کر لیں تاکہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانی فرمائے اللہ پاک میرے لئے بھی آسانی فرمائے آمین ضرور کہیے گا تاکہ ہماری جو دعا ہے اس کے اندر آپ شامل ہو سکیں اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تیری ذات سبز عظیم ہے میرے مولا آج تیری نظر کرم کے محتاج ہیں ایک بار نظر کرم فرما دے ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے میرے مولا ایک بار اس دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے میرے مولا ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے میرے مولا رمضان کریم کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کریم کی آمد آمد ہے میرے مولا اس مہینے میں خوب ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جو بندے بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں محتاج کی کو دور فرما میرے مولا ہم سب کو اس مہینے میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس مہینے میں ہمیں اپنی مغفرت کروانی کی توفیق عطا فرما میرے مولا ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما ایسی زندگی جس میں تیری نافرمانی نہ ہو ایسی زندگی جس کے اندر مومن بن کر ابریں ایسی زندگی جس کے گزارنے سے ہمارے ماباپ کی بھی مغفرت ہو سکے میرے مولا ہمیں اپنے پسند والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی بے حساب ان کی حفاظت فرما میرے مولا ان کے لئے مدد جاری فرما دے اور دینی اسلام کو اروج اور غلبہ نصیب فرما میرے مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے میرے مولا جو بھی تمام شرع ناصر ہیں جو بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں میرے مولا ان سب کو تباہ و برباد فرما دے آمین 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 ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا تاکہ آپ لوگ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو سکے اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے جتنے لوگوں تک ویڈیو جائے گی جتنے لوگ آمین کہیں گے کسی ایک کی آمین اللہ کو پسند آگئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ والو اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے کسی بھی ناماز کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے باوضو مسلے پر بیٹھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم سلے علی محمد وآلہ آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آلہ محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمد مجید اللہ والوں درود ہے ابراہیمی پڑھتے سادھی فوراں سے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی تمام نیئے حاجاتوں کو نیت کر لیں اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ساری جو آپ کی حاجات ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ لوگ اس وزیتے کو کرنا شروع کر دیں اللہ والوں ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹیں گے تو اللہ پاک وہ پوری لسٹ آپ کی قسمت میں لکھ دے گا اپنی قسمت کی نیت کرنے کے بعد فوراں سے اپنی آنکھوں کو کھول لیں آنکھوں کو کھولنے کے بعد اب آپ لوگوں نے وزیفے کا آغاز کرنا ہے تاؤس اور تسمیہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفے کا آغاز کر دیں اب پہلے نمبر میں جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں نے شروعات میں ذکر کری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بسم اللہ شریف کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ والو اس وزیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ایک ایک بات ایک ایک پوائنٹ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں میری بیٹیاں میری ماں میری بزرگ میرے بھائی ابھی تک ویڈیو کو اسکیپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کی ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اس وزیفے سے مستفیص ہو سکیں گے اس وزیفے کی بریکات آپ کو نصیب ہوں گی اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا کہ رب سے آج مانگ کر اٹھوں گا رب سے اپنی حاجات مراد پوری کروالوں گا اللہ والو جتنی بات بھی آپ کو بتائی گئی وہ ساری کے سارا حرف حرف نکتہ نکتہ بہت امپورٹنٹ ہے تو لہٰذا آپ نے ویڈیو پوری لازمی دیکھنی ہے جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو وزیفے کی خاص اجازت نہیں جائے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اللہ والو آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھیں گے صرف اور صرف ایک تذبیہ آپ نے بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگ کیا کریں گے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ کو پڑھنا ہے اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن پاک کی وہ عظیم آیت ہے کہ اگر کوئی اب بندہ اپنے گناہوں کو بغشوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس آیت کو پڑھے گا لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ آپ یہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے چلے جائیں اس وقت تک آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے تمام اپنے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کی تمام گناہوں کی جب تک معافی نہیں ہو جاتی آپ کے دل کو سکون نہیں مل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اللہ والو جب آپ کو یہ اپنے دل میں سکون محسوس ہونے لگے کہ رب کی ذات نے مجھے معاف کر دیا تو آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چھوڑنے کیونکہ یہ ایسی آیت ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے ندامت کے ساتھ روتے ہوئے تاپتے ہوئے سسکتے ہوئے جب آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی رب کا کرم جوش میں آ جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں رب سات سمندروں کا مالک ہے لیکن وہ ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے دوستوں اللہ پاک نیتوں سے پہچانتا ہے اللہ پاک عمالوں سے نہیں جانتا اللہ پاک اگر عمالوں کے ذریعے ہمیں حساب کرنا بیٹھے تو یقین کرے ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے سوائے جہنم کے اللہ پاک شکلے نہیں دیکھتا اللہ پاک عمال نہیں دیکھتا اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے آپ کس طرح سے رب سے مانگ رہے ہیں کیا آپ اس طریقے سے مانگ رہے ہیں جیسا کہ رب سے مانگنے کا طریقہ ہے جیسا کہ رب کی شان ہے آپ اس طریقے سے مانگ رہے ہیں تو یقین کریں آج لازمی اپنی جھولیاں بھروا کے اٹھیں گے آج لازمی رب کو راضی کروا کے اٹھیں گے اللہ والو بندہ رب سے مانگ گئے اس طریقے سے کہ پھر مان کر ہی اٹھے بندہ وہی ہے جو رب سے اپنی باد منوائے رب سے اپنے لاد اٹھوائے کیونکہ جو آپ لوگ تذبی پڑھ رہے ہیں یہ رب کی بھی لادلی ہے رب کو بھی یہ تذبی بڑی پسند ہے آپ کوئی لادلی تذبی پڑھے تو رب کا بھی تو وہ لادلہ بن جائے گا نا کیونکہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اس کا سواب بھی بہت ہے اس کے حروت بھی زیادہ ہیں اور تین سو دروازے تو رسکے کھولی جاتے ہیں اللہ والوں آج کا وقت اپنے رزق کو وسیع کرنے کا ہے عریض کرنے کا ہے اور رب کے خزانوں کو یقین کریں لوٹنے کا وقت ہے اور رب کی رحمت ہے تو ویسے ہی بارش کے قطروں کی طرح رمضان قریم کے مہینے میں برستی ہیں تو لہٰذا پہلے تیاری کر لو جھولیاں پہلے ہی بھر لو تاکہ اور اچھے انعامات سے روازے جاؤ اللہ والوں دوسرے نمبر میں آپ لوگوں نے اہاولا والا قوت اللہ باللہ کو بھی ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اب تیسے نمبر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ حسامت کا کیعانی کہ اللہ بے نیاز ہے اگر آپ لوگ رب سے بے نیاز ہی چاہتے ہیں رب کو اس کی اس صفات سے پکارنا چاہتے ہیں جس طرح رب خوش ہوتا ہے رب بے نیاز ہے تو یقین کریں آپ رب کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں گے رب کی برکتوں کو سمیٹ سکیں گے کیونکہ یہ وظیفہ تھوڑا سا بڑا تو ہو سکتا ہے لیکن ہنڈریٹ پرسنٹ کامیابی ہے اس وظیفے کا فیل ہونے کا چانس ہی پیدا نہیں ہوتا بس آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھ لیں آپ کو وظیفہ کا سمجھ آ جائے گا کہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے اللہ حسامت کو آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی اونگلیوں پر صرف اور صرف اکھتر بار پڑھیں گے اللہ حسامت ایک بار ہو گیا اللہ حسامت دو بار ہو گیا اللہ حسامت تین بار ہو گیا اس طریقے سے اکھتر بار سیونٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اللہ حسامت پڑھ لیں اس کے بعد رب کی دو صفاتی ناموں سے رب کو بکارنا ہے یا حیو یا قیوم اللہ حیو یا قیوم کی آپ نے دس تذبیحات پڑھنی ہے یعنی کہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ایوٹ کرنا ہے اللہ حیو چھوٹے وضائف بہت کر لیے آج یہ ایک وظیفہ کرو اور اپنی قسمت لکھوالو میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد رب کی جو رضاعت ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی رب راضی ہو جائے گا جب رب راضی ہو گیا تو کون ایسا بندہ ہے جو آپ سے ناراض رہ سکے اللہ والو رب کی ذات کو راضی کر لو آج رب کو منا لو آج وقت ہے آج آپ کے اوپر بند نہیں ہوا ہے توبہ کا دروازہ آج رب کو راضی کر لو کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ تیر بہدف ہے یہ خطہ نہیں ہوتا اس عمل کو بالخصوص کر لو باہ مشکل دس منٹ لگیں گے اس سے زیادہ وقت نہیں لگنے والا اول آخر ایک ایک بار یا تین تیر بار درود پاک پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے پھر آپ لوگ مانگنا شروع کر دیں یقین کریں رب کی ذات اتنا نوازی کی کہ آپ لوگ خیران رہ جائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی ہر بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کریے بس اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریے گا کیونکہ بعض وقت بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے گا اللہ پاک آپ کو پھر نواز دے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وزیفے کے ساتھ تب تک کہ اپنے بھائی کو یادت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ